عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرس لاپ ترمو دینامکس یہ ایک بہت سیمپل لا ہے اور جتنے بھی اگر بورٹ کے اگزیم ہو تو یہ لنٹی قیشن میں بہت امپارٹنٹ قیشن ہے اچھا تو فرس لاپ ترمو دینامکس یہ ایک سیمپل مین یہ پریزنٹ کیا تھا بائیل آٹ کے لون جو کہ بریٹش سے تعلق رکھتا تھا اور روڈال گلازز مین جرمنی کا ان ایٹین فیٹی فرس لاپ ترمو دینامکس کو مین لاپ کنزرویشن اپ انرجی بھی کہتے ہیں مین یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ بیسٹ آن وٹ بیسٹ آن لاپ کنزرویشن آف انرجی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پہلے بھی موقع سٹیٹ میں پڑھ چکے ہیں کہ لاپ کنزرویشن اپ انرجی کا کیا مطلب ہے مین انرجی کے نا طرح بھی گریٹیڈ نار ڈیسٹرائیڈ ٹھیک ہے اب فرس لاپ ترمو دینامک چون کی نام جو ہے لا ہے تو لا کے لیے سٹیٹمنٹ ضرور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے مختلف سٹیٹمنٹ ہیں لیکن ہم کچھ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پار اگزمپل اگر آپ لوگ لکھتے ہیں سٹیٹمنٹ نمبر یا ڈیپنیشن نمبر فرسٹ ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ نمبر ون جو ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ انرجی کن نارڈ بی گریٹیڈ نار ڈیسٹرائیڈ یہ آپ لوگ لکھتے ہیں نا انرجی کن نارڈ بی گریٹیڈ نار نار ڈیسٹرائیڈ ٹھیک ہے ایک فارم سے یہ دوسری فارم میں کنورٹ ہوتے ہیں اچھا ایک فارم سے دوسرے فارم میں کس طرح کنورجنس کا ہوتا ہے پار اگزمپل اگر آپ لوگ لکھ لے نا کہ وارٹر جو ہے کیا ہے وارٹر وارٹر سے آپ لوگ مین کیا بناتے ہیں الیکٹریکل انرجی ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ لوگ مین کیا نام ہے سن سن انرجی جو ہے کونسا سن انرجی سن انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو الیکٹریکل انرجی الیکٹریکل انرجی جو کہ آپ لوگ سوزر سی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے سٹیٹمنٹ نمبر ٹو جو ہے سٹیٹمنٹ یہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یا ڈیبینیشن نمبر ٹو کہ total energy of the system and surrounding is conserved اب لوگ کس طرح لکھ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ نمبر ٹو کہ mean total energy total energy of the system of the system and surrounding and surrounding is conserved conserved mean remain constant کیا لکھ سکتے ہیں remain constant ٹھیک ہے یہ دوسرا سٹیٹمنٹ ہو گیا اس کو کس طرح آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ نمبر ٹو پار ایکزمپل اگر آپ لوگ mean ایک ایک پارٹ میں ایک برطن میں آپ لوگ mean کوئی let's suppose hot water رکھتے ٹھیک ہے یہ کیا ہے hot water تو اس کے energy جو ہے پار ازمپلہ گرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی energy کتنے ہیں thousand kilo جول ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ کیا ہے یہ surrounding یہ کیا ہے surrounding ہے let's suppose یہ سراؤنڈنگ ہے اور surrounding کا جو energy ہے یہ آپ normal let's suppose یہ کیا ہے ten جول ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے کہ mean heart body سے mean energy کیا ہوتے ہیں move کرتے ہیں cold body کی طرف یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ mean stability attain کرنے کے لئے ٹھیک ہے اگر پھر اگر آپ لوگ کچھ time کے بعد یہ energy آپ note کر لیں تو یہ ان دونوں کا energy کم ہو جائے گا تقریبا یہ کتنے ہو جائے گا mean 500 kilo jol اور یہ surrounding اگر آپ لوگ پھر دیکھ لیں تو یہ کتنے ہو گیا یہ بھی 500 kilo jol اور اگر آپ لوگ mean یہ بھی دونوں پھر add 500 اور 500 تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا 1000 kilo jol تو اس constant یہ کیا ہے remain constant اچھا اب دونوں definition سے بلکل بات clear ہو گیا تو اسی وجہ سے first lap term ko ہم اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں mean internal energy of the universe is equal to mean internal energy of the system plus internal energy of the surrounding اس طرح آپ کو mean اور بھی طریقوں سے آپ لکھ سکتے ہیں energy of the mean internal energy of the what internal energy of the system is equal to minus internal energy of the surrounding ٹھیک اس کا کیا مطلب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ mean that energy gained by the system energy gained by the system is equal to energy lost by the surrounding negative sign کا کیا مطلب ہے negative sign کا مطلب ہے کہ mean energy last by the surrounding تو آپ پس لابتر موڈ آنیمز کو سیمپل پام میں اسی طرح بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک آنیمز اس کے لابت اگر آپ لوگ mean cyclic process کے لئے اگر آپ لگتے ہیں ٹھیک تو cyclic process کے لئے آپ simple definition یاد کر سکتے ہیں کہ the change چلو definition لگ ٹھیک cyclic process کے the change the change in internal energy آپ acyclic process energy آپ acyclic process is always zero یہ کیا ہوگے کیا ہوں گے cyclic process in internal energy zero ہوں گے اگر آپ لوگ diagram لئے اس کو explain کرنا چاہیں تو mean for example اگر two states ہے ٹھیک let's suppose state number one state one ٹھیک اگر آپ لوگ mean state one سے state two کی طرف جائے ٹھیک state two تو state two میں آپ لوگ کیا کریں کہ mean ڈل پلس کیوں mean کہ mean heat absorb heat کیا ہو گیا absorb ٹھیک ہے تو heat absorb سے mean ایک state سے دوسرے state میں mean system جو ہے یہ چلا جائے گا ٹھیک اب اگر state two سے mean cyclic process ہے تو mean par example یہ state one سے two سے پھر ہم دوبارہ کون state میں آ جاتے ہیں state number one تو یہ جو ہے اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنا بھی amount of heat mean energy جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ energy sac repress کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا par example اگر لوگ لکھ دینا mean del e chain energy par sac repress تو یہ برابر ہو گیا mean plus mean کیوں mean heat absorb minus heat release minus heat release تو اس کے لیے mean energy کیا ہو گیا zero ہو گیا تو یہ بھی آپ لوگ mean sac process کے لیے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ sac process میں بھی chain energy ہے یہ کیا ہے یہ zero ہے اب ان دونوں definition یا ان دونوں statement کا summary کیا ہو گیا par example اگر یہ ہمارے اور یہ اردگر کیا ہے surrounding ہے تو اس کا summary آپ لوگ اس طرح mean note کر سکتے ہیں کہ a system may lost energy to the surrounding a system may last energy to the surrounding یہ energy surrounding کو last کر سکتا ہے کون سے پام میں in the pump of heat چاہے جو بھی آپ لیکھ سکتے ہیں لیکن a system mean system system کے جو energy ہے اگر یہ last کرتا ہے تو یہ same amount of energy کیا observe کرتا ہے surrounding observe کرتا ہے یہ surrounding ہے اور یہ کیا ہے system ہے system اگر energy last کرتا ہے تو same amount of energy وہ gain کرتا ہے surrounding mean the amount of energy lost by the system is equal to the amount of energy gain by the surrounding یہ دونوں کا کیا ہے mean summary ہے خلاصہ ہے تاکہ آپ لوگ سے clear ہو جائے کہ جو amount of heat یا amount of energy system release کرتا ہے وہ same amount of energy یا heat mean gain کیا gain کرتا ہے surrounding gain کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ same ہے یہ can ضرور ہے اچھا یہ اب ہم اس کو diagram tically explain کرتے ہیں let's suppose آپ ایک vessel لے لیں اور vessel میں آپ لوگ mean یہ movable piston چونکہ mean اس کا piston کیا ہو movable ہو ٹھیک ہے اس میں آپ gas لے لیں specific amount اور آپ اس کو کیا کرے heat کرے mean گرم کرے ٹھیک اب گرم کرنے سے پہلے یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھ دیں کہ اس کا initial condition ہے initial condition کیا ہے اس کا volume ہے یہ کیا ہے وی ون ہے ٹھیک اور internal energy اس کا کیا ہے ای ون ہے internal energy بھی آپ پتا ہے کہ internal energy کس کو کہتے ہیں internal energy mean internal some of all of the energy of the system یہ بھی پتا ہوگا انٹر energy کا تو initial condition میں heat دینے سے پہل ہے اس گیس کا volume ہے وی ون ہے انٹر 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 جس کا کیا ہے ای ون ہے ٹھیک اب آپ اس کو کیا کرے heat کرے mean گرم کرے تو یہ جو piston ہے یہ movable ہے اس کا volume کیا ہو v2 ہے اور انٹر energy chain ہو جائے گا initial سے mean e1 سے e a2 سے mean اس کا جو mean یہ piston کیوں move ہو جاتا ہے کیونکہ kinetic energy اس molecule کیا ہے یہ increase ہو جائتا ہے تو یہ پس پر mean pressure reply کرے گا تو یہ mean initial condition سے move کرے final condition mean v2 کی طرف اپ لوگ اگر چلو میں لکھتا ہوں اس کا explanation اس کا کیا explanation آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اپ لکھ سپوز v a cylinder آپ کیا لکھ دیں کہ سپوز v a cylinder with movable pester with a movable pester initial volume اس کا کیا ہے initial volume of this cylinder is what v1 an initial internal energy is what e 1 now after heating now after heating آپ لوگ mean یہ note کرے اپنے ساتھ now after heating the cylinder then the volume will change from volume کیا ہو جائے volume will change from v1 to v2 and internal energy is changed from e1 to e2 ٹھیک تو internal energy آپ لوگ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں mathematical form ٹھیک کہ mean chain in internal energy یہ کس کے برابر ہو گیا is equal to mean e2 minus e1 اور یہ برابر ہو گیا mean q plus w ٹھیک mean a اگر اگر لوگ لکھ لکھ لے na k mean del e is equal to q plus w ٹھیک mean heat given to the system یہ کیا ہے heat given ہے ٹھیک plus اس mean vessel پہ کیا کر دیا ور done کر دیا ٹھیک تو یہ internal energy کس کے برابر ہو گیا internal energy is equal to sum of heat given plus mean were done by the system mean simply آپ لوگ اس کو لکھتے ہیں ٹھیک کس طرح لکھتے ہیں let's suppose chain in internal یہ کیا ہو گیا change in internal energy chain in internal energy ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے heat gain by the system heat gain by the system ٹھیک اور یہ کیا ہو گیا work done یہ کیا ہو گیا work done اب اگر آپ اس کو chain پا میں لگتے ہیں تو chain in internal energy is equal to del q mean chain in heat chain in what heat gain by the system یا heat gain by the surrounding اور یہ کیا ہو گیا chain in warden mean warden on the system یا warden by the system اب یہ آپ mean مختلف 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 لگ سکتے ہیں یہ question ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اسی طرح یاد کر سکتے ہیں لیکن یہ mean اس کا sign convention ہے یہ depend کرتا ہے situation پہ کس پہ depend کرتا ہے situation پہ depend کرتا ہے یہ بھی آپ لوگ mean اپنے ساتھ note کریں sign convention جو ہے کیا ہے sign convention اس کے لئے مختلف ہے اگر آپ لوگ لکھ لیں نا mean increase in inter energy mean del e increases del e اگر del e increase ہو جاتا ہے تو اس کے لئے sign convention کیا ہوگا positive mean plus del e اس کا کیا ہو جائے گا plus del e اگر mean intern energy decrease ہو جاتا ہے let's suppose del e decreases del e decreases ٹھیک تو اس کے لئے sign convention کیا ہو جائے negative that is mean negative del یہ آپ لوگ note کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر mean آپ لوگ work work done کیلئے آجائے mean اگر work done کیا done on the system work done on the system work done on the system system mean compression ہے یہ کیا ہے compression ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کیا ہے compression ہے کیا ہے compression ہے تو word done on the system compression ہے تو اس پا میں word done کیا ہو جائے گا sign اس کا کیا ہو جائے گا plus w positive work done ہو گا ٹھیک ہے similarly work done work done mean by the system work done by the system یہ کیا ہو گیا mean یہ expansion ہے کیا ہے expansion ہے تو اس کے لیے w sign کیا ہو گیا minus w ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ note کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ mean کیوں کے لیے mean heat کیوں کے لیے تو یہ بھی آپ لوگ note کریں mean mean when when system absorb heat when system absorb mean heat absorbed by system heat absorb by system اگر system heat absorb کرتا ہے تو اس کے لیے q sign کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا ٹھیک system emit heat اگر system mean heat emit کرتا ہے تو اس کے لیے sign کیا ہو جائے گا minus q ٹھیک ہے تو mean یہ مختلف sign convention ہے اس کے لیے تو پھر آپ لوگ اس کو مختلف پام میں لکھتے ہیں اس کو سماریز بھی کرتا ہوں ٹھیک کیا کرتا ہوں اب mean اس کو اب ہم اس تاکہ اب لوگوں کو اور بھی سمجھ جائے ٹھیک mean for example یہ یہ system ہے اور یہ surrounding ہے اب اگر پہلے ہم discuss کرتے ہیں word done کو ٹھیک word done mean اگر positive ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کیا ہو جائے word done under surrounding ہے یہ کیا ہو گیا positive mean word done ہوگا اب اگر word done mean negative ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ word done by the system and surrounding clear اب ہم آتے ہیں heat weight کس پہ heat پہ آپ لوگ اس کو بھی class 10 میں پڑھ چکے ہوں گے کہ mean 1 ہے mean exothermic reaction اور ایک کیا ہے endothermic تو mean exothermic میں heat جو ہے یہ نیگٹیو ہوگیا mean heat removed یا heat last by the system to surrounding تو یہ mean heat removed یا heat last تو mean اگر system سے heat آ جاتا ہے کس میں surrounding میں تو اس کے لیے sign کیا ہو جائے گا negative sign اس کے علاوہ mean endothermic mean اگر surrounding سے heat اندر چلا جاتا ہے کس میں system میں تو اس کا جو sign ہے یہ کیا ہو گیا mean positive اب اگر mean first after dynamics کا مختلف equation ہے mean یہ میں لکھا بھی ہے the equation of first after dynamics can be written in the following four ways ٹھیک یہ آپ لوگ mean practice کے طور پہ mean لے سکتے ہیں par example mean first after dynamics کے four difference equation ہمارے ساتھ اب ہم mean اس کو discuss کر دیں تو یہ کون سے mean فارم میں آجاتے ہیں par example mean del e is equal to minus q minus w تو اس کا کیا علبہ ہے تو یہ mean exothermic ہے ور ور دن کیا ہے ور دن بائی دا سسٹم ہے اس کے علاوہ equation number 2 یہ اس طرح اس فارم میں بھی آسکتا ہے کہ del e is equal to plus q plus w تو mean یہ endothermic ہے mean heat added اور mean word done on the system word done on the system اس کے علاوہ mean third فارم جو ہے mean del is equal word done on the system اس کے علاوہ fourth equation یا four فارم جو ہے یہ کیا ہے del e is equal to plus q minus w mean heat added mean endothermic ہے word done on the system تو یہ mean مختلف فارم ہے فرس لاب ترمو ڈائنامیس کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور بھی اگر mean internal energy pressure volume work بھی ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ energy at constant volume internal energy at constant pressure سب کو ڈسکس کریں گے تو اس کے لئے میں دے دے اجازت اللہ حافظ